اسلام علیکم آپ کا بھائی اکبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئے اور مزیدار انفرمیٹک ویڈیو لے کر آج کے ریکوائرمنٹ بیسے میں نے ہر چیز ڈیٹیل سے بتا دی ہے لیکن شاید میری بھیانوں کو سمجھنے میں کچھ دکت ہو رہی ہے ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی اسی چیز کو دیکھ لیا کریں مجھے یقین ہے کہ جو میں نے میتھرڈ یا فارمولے پہلے بتائیں ہیں وہ انشاءاللہ کارامل ثابت ہوں گے آپ کو ایکسٹر ایکسٹر مجھے کہہ کے ویڈیو نہیں بنوانا پڑے گی لیکن ہمارا فرض ہے ہماری کمیٹمیٹ ہے کہ ہمیں جو کومنٹس آیا ہم نے وہ ویڈیو بنانی ہے تو اسی پرومیس اسی کمیٹمیٹ کو لے کر پھر ایک دفعہ حاضر ہے آپ کا بھائی آج ہمیں کافی دفعہ ایک ہمارے ویوورز ہیں ان کے کومنٹس آئے کہ بھائی بیلٹ روزر کٹنگ بتا دیں تو لے کر آئیں آپ کے لئے بیلٹ روزر بغیر ٹائمز آیا کیے کیونکہ اس میں کوئی اتنا نہیں ہے جان ضرور تو ہی وہ میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا سٹار کرتے ہیں ہم نے سٹار کر دیا اوپر سے معاملات وہی ہم نے یہ نشان سیدھا لگانا ہے اچھا عام ریگولر ٹروزر میں میں نشان لگاتا ہوں یہاں سے صرف اتنا کنی کو چھوڑ کر یہ والا نشان اس کا نشان دیکھ رہے ہیں میں نے ایکسٹرہ لگایا ہوا ہے اب اس کی جب ہم اس کو پورا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی مجھے کومنٹس آتے ہیں سر آپ نیفے کا دباؤ کتنا چھوڑتے ہیں میری ریکویسٹ ہے دیکھیں میں بڑی محنت سے اور دیانتاری سے آپ کو کام سمجھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز میں ان چیز میں بتا کے جاتا ہوں یہ ہم نیفے کا دباؤ چھوڑتے ہیں شپیشل ان کے لیے جنہوں نے سنا نہیں تھا نیفے کا دباؤ دو انچ چھوڑا جاتا ہے جب آپ کولڈ کریں گے آدھا انچ دباؤ اور ڈیڑھ انچ ریڈی ہوگا سوہ انچ کا لاسکرڈ ڈلتا ہے اس میں اور آگے ایک پاؤں کی سلائی کا ماردن بچتا ہے اتنی ڈیٹیل میرے لیے میرا خیال ہے کافی ہوگی اب لگاتے ہیں نشان اس کا یہ لینے یہ نشان لگا لارڈ تقریباً ایکسرل آج سائز کا یہ ٹراؤزر ہے اس کا آسن ہم نے بنانا ہے فرنٹ کا چودہ انچ یہ ہم نے تیرہ انچ پہ نشان لگانا ہے یہ تیرہ انچ ہو گیا اس کو ہم نے سولانچ تھائیز تیار کرنی ہے بیسک تو اس کو میں چوتھے حصے کی کٹنگ کرتا اگر یہ ہوتا نورمل ٹروزر اب اس کا بیل ٹروزر ہے اس کو ہم چوتھے حصے پر نہیں لے کے جا سکتے اس کی ہم فرنٹ رکھ رہے ہیں ساڑھے چودہ ٹھیک ہے تھائیز کتنی تیار ہونی ہے سولانچ تھائیز تیار ہونی ہے فرنٹ رکھ رہے ہیں ساڑھے چودہ ڈیڈنج اس کو پیچھے کیا یہ والا نشان لگا دینا ہم نے یہاں سے بنا دینا ہم نے احسن اوکی یہاں تک بات سمجھ آگئی اب لیند کی طرف بڑھتے ہیں لیند ہے اس کی ما شاء اللہ فورٹی تری ٹھیک ہے یہ فورٹی تری لیند یہ فورٹی تری لیند آگئی ہماری اب اس کے نیچے دباؤ ہمارے پاس کم ہے ہمیں علیدہ سے ہی لگانا پڑے گا علیدہ سے فالس یا کبڑہ لیند کافی زیادہ ہے اس کی اچھا فورٹی تری لیند کا ہم یہ والا نشان کرتے ہیں سیدھا بالکل ایک دفعہ یہ والا اب ہونے لگا ہے بیل کا معاملہ شروع اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا اور پیچھے میں نے ایک ہٹ کے سائز سے ٹروزر کی ڈیٹیل ویڈیو بنای ہوئی ہے پھر اس میں میں نے وضاحت دی ہے اس سے پہلے میں نے ایک ٹیٹوریل بنایا ہے باکس ٹروزر کے نام سے اس میں تو میں نے ہر چیزیں کھول کے بیان کی ہے ہر چیز کے جس جس چیز کی پریشانی آتی ہے آپ کو ٹروزر کی ڈیٹنگ میں میں نے ساری بتائی ہے لیکن ان کے باوجود اگر کچھ چیز کا مسئلہ ہے آپ نے مجھے کومنٹ ضرور کرنا ہے یہ والا نشان تھا ہم نے یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں اس سائید پہ پونہ انچ باہر کی سائید پہ یہ نشان ہمارا سیدھا چل رہا ہے اس کا ہم نے جو بیل بنانا ہے وہ اٹھائیس انچ چودہ اس کو ہم رکھ رہے ہیں ساڑھے تیرہ ٹھیک ہے آدھا انچ بس ہم اس کو زیادہ نہیں رکھیں اب ہم نے کرنا ہے اس کا سینٹر یہاں اس پورشن کا اور اس پورشن کا ٹھیک ہے سینٹر الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا ہوتا ہے یہ سینٹر سینٹر سے تقریباً ایک انچ اوپر کی سائیڈ لینی ہے ہم نے نیچے کی سائیڈ نہیں لینی ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر ہوگا ہمارا اس سے تقریباً ایک انچ اوپر ہی جائے گا ایک ڈیر انچ اوپر رکھ لیں نو پرابلم اچھا اب جو عام ریگولر میتھڈ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے یہ والا نشان لگا دیا یہ ہے اس نشان سے جو سیدھا نشان آرہا دیکھ رہے ہیں اس نشان سے ہے تو کہ میں یہ ساڑھے بارہ اچ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ ساڑھے بارہ اس کو رکھا یہاں پر نشان لگا دیا ٹھیک ہے اس کو میں لیاتا ہوں پونہ اچ پیچھے صحیح ایک اسی کے سامنے ہم نے یہ نشان سیدھا کرنا ہے اس کو بھی لے جاتے ہیں پونہ اچ آگے اس کو پونہ اچ آگے لے ہے اس کو پیچھے لے ہے اب آتی ہے اب لارج سائز کا بتائیں کتنا گھٹنا ریڈی آنا چاہیے آپ کی بھی ذرا ازمائش ہو ون ٹو تھری نہیں سمجھ آیا لارج سائز کا گھٹنا ہونا چاہیے دس ساڑھے دس یارہ تک پم فیڈے پر رہتا ہے اگر کس کو لو چاہیے تو یارہ ہوگا دس سے لے کر یارہ تک ہونا چاہیے یہ بیل ٹروزر کا گھٹنا یہ دیکھیں کتنا آگیا ساڑھے دس ساڑھے دس آدھانچ بیک بڑی ہوگی یارہ انچ پورا ریڈی ہو چکا میں نے کوئی پہلے پمائش کا نشان لگایا ہے کہ میں نے اتنا ہی ریڈی کرنا ہے جتنا اس سائز کے اکارڈنسی یہ بیٹس رہا ہے اتنا یہ بن چکا ہے با سمجھ آ رہی ہے جتنا اس کو چاہیے اتنا ہو گیا بھئی اگر فیض کریں آپ کا پانچہ ہوتا ہے چھوٹا یعنی کہ پانچہ آپ تیس رکھتے ہیں یہاں پر ایک نشان لگائیں ٹھیک ہے سائز کے حساب سے بیل بھی ہمیں نکالنا پڑتا ہے بیل رٹے والا نہیں ہے کہ ہم نے یارہ ہی بنانا ہے بارہ ہی بنانا ہے یہ جتنا سائز ہوگا اسی حساب سے یعنی کہ کہہ لیے یارہ سے شروع ہوتا ہے یارہ بارہ تیرہ یہاں تک بیل جاتا ہے اس میں نو ڈاؤٹ سمجھ آگئی یہاں تک بات اب ہم اس کی نشان لگا لیتے ہیں اس کو یہاں سے رکھنا ہے ہم نے اس نشان کے اوپر لگا دینا ہے ہلکا سا اس کو اور اندر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک یہ نشان لگ گیا اوکے اب اس کا نشان ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے اور اس نشان کے ساتھ آپ نے یہ میچ کر دینا ہے ہو گیا نشان اب یہاں سے ہم نے یہ اٹھانا ہے نشان اور اس نشان تک یہ لے کے آنا ہے اب آپ کو ایک چیز اور سمجھ آگئی ہوگی جو میں اکثر عام ٹروزر میں نشان لگاتا ہوں وہ کس لیے آگے سے جو نشان لگا تو اسے پونچ آگے رکھ کے لگاتا ہوں اسی وجہ سے لگاتا ہوں سمجھ آگئی اب دوسرا ہم نے اسی کو ایسے الٹا کے یہ نشان رکھنا ہے اور یہ والا نشان لگا دینا ہے بھائی یہ لگی یہ بیل ٹروزر ہے ہمارا کوئی اس میں ایکسٹرا کوئی ہمیں وہ کھپنے کی ایکسٹرا کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اب کٹنگ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے دباؤ ہم نے چھوڑنے ہے کون سے کٹنگ کرنے ہے یہ ہو گیا یہاں سے ہم نے کٹنگ شروع کی یہ ہو گیا ہم نے آسن کا نشان لگا کہ آسن میر نہیں کیا تھا شاید مجھے دوبارہ کنفرم کر لیتے ہیں چودہ چاہسن آنا چاہیے اس کا یہ دیکھیں چودہ پورا پڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑا چاہیے اس کے ساتھ دباؤ چھوڑ کے ہم نے کٹنگ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کی بیک کی کٹنگ دیکھتے ہیں یہ ہم نے اس کو ایسے ہی اٹھانا ہے ایسے اٹھانا ہے اس کے بعد یہ والا کپنے ایسے کٹنگ ہوا ہے اس کو ایسے گھومانا ہے آپ نے یہ والی سائیڈ آپ نے نیچے لے آنی ہے یہ والی سائیڈ کر دینی ہو اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں تاکہ ہمارا کپڑا جتنا ہمیں سائیڈ سائیڈ سائیے وہ ایزی کمپلیٹ ہو سکے اس کے اوپر ہم فرنڈ بچھاتے ہیں اپنے سائیڈ کو سمجھتے ہوئے کہ سائیڈ سے ہمیں کتنا کپڑا بچ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ لے ٹھیک ہے اس کو برابر بلکل ایک جیسا چھوٹا بڑا دباؤ نہ ہو تاکہ کٹنگ میں فرق نہ آئے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آئرنی دنی کھلی نہیں لگائی کیونکہ یہ نارمل کپڑا اس میں کوئی تنا ہمیں نہیں تھا ضروری کہ میں اس کو آئرنی دنی لگا اس کا نیچے دباؤ کام تھا ہم مزید اس کو صرف اپنے فالس کا دباؤ چھوڑ کے اس کو فالس کہتے ہیں علیہ در کپڑا کہتے ہیں جو بھی کہہ لیں آپ کی خوشی یہ دیکھیں اس کو ہم نے نیچے برابر کر دینے نیچے سے ہو گیا اس کے بعد اب اس کا لارج سائز تقریبا ایکسر لارج سائز بنتا ہے تو اس کا ہمیں بیک بھی مدنظر رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم اس کی چوتھے سے کٹنگ نہیں بنا رہے تیسرے کی ہی بنا رہے ہیں اب یہ چیز ہو گئی اس کے بعد جو میں ریگولر اپنے ہاتھ سے کٹنگ بناتا ہوں آپ یہ چیز میری پیچھے ویڈیو دیکھئے گا میں یہی سے نشان اٹھا کر اکثر کہتا ہوں کہ یہاں نشان آپ نے گھٹنے پر میچ کر دینا ہے بات سمجھا رہی ہے وہی فارمول ہے نارمل ٹروزر کا اس میں کچھ نہیں ہے بس گھٹنے کے سائز کو سمجھنا ہے یہی سے ہم نے یہ والی دیکھیں یہ ہم نے بڑے اچھے سے ترتیب سے اس کو سمجھ دی ہوئے ہم نے گلائی بنانی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے برابری ہلکا ست بہت زیادہ کر لینا ہے زیادہ نہیں ہلکا ست بس آدھے انچ کا بس زیادہ مارجن رکھنا ہے ہم نے آگے کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ہم تکرے میں ڈیڑھیں پیچھے رکھے یہ نشان لگائیں گے اور بیک کا جو یہ والا نشان تھا میں اکثر یہ والا نشان ہم سوائیں چونچا کرے گے زیادہ نہیں کریں گے زیادہ کریں گے نیفہ نہیں بنے گا میں بار بار کروں اگر زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں پھر اس کو نیفہ لیدہ سے لگائیں کیونکہ اسی کے اندر نیفہ یا بیلٹ نہیں بنے گی اس کی فائنل کٹنگ دیکھ لیں کون کون سی ہیں اب ہم نے اس سائیڈ سے کٹنگ کر دینی ہے میں کٹنگ کرتا ہوں اپنے دباؤ کے حساب سے آپ کو اگر کسی سائیز میں کسی میں پریشانی ہو دکت ہو آپ اس میں دباؤ چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ اس سائیڈ پہ دباؤ چھوڑ دیں اس سائیڈ پہ آپ ایک انچ کا دباؤ چھوڑ دیں کٹنگ کر دیں دوبارہ نشان کے اوپر نہیں ہے اگر سائیز کنفرم ہے بلکل پھر میں یہی چاہوں گا یا میرا یہی ہے کہ آپ اس کو پورے دباؤ کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں سے ہم نے کٹنگ کی یہ دیکھیں ہو گیا اس کے ساتھ ہم نے اس کی کو برابر کر دینا ہے یہ ہو گئی لیں جی یہ ہمارا وعدے کے مطابق بیل ٹراؤزر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اب آپ کی خوشی اس ویڈیو کو ضائع کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ آپ کی دیانت داری پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ایسی ہی انفرمیٹک اور اچھی اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اگر ہماری کسی بات سے کسی ہماری بہن کا کسی بھائی کا دل دکھتا ہے اس کے ہم پیش کی معذرت چاہتے ہیں اپنی خیالات کا کومنٹس میں اظہار ضرور کیا کریں ہمارا اس سے الحمدلہ دل کو تسلیح ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھنے والے لائک کر رہے ہیں آپ کی کام کے مطلق کو پریشانی ہے شرط کے مطلق ہے یہاں جھول پڑتا ہے یہاں جھول پڑتا ہے یہاں پڑتا ہے جو بھی انشاءاللہ فوریور آپ کے مسائلیں آپ نے ڈسکس کرنے ہیں ہم انشاءاللہ مل جل کر اس کو ڈسکس کریں گے اس کو سیدھا کرنے کی اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اپنی دعا میں رکھیں یاد فیمان اللہ اللہ حافظ